جب آپانے دین اور دعوت کو جمع کرنے پر ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اچھا اور پختا مذہب ہو کس کا سکتا ہے یہ دعوت عبادت دونوں کو جمع رکھیں دعوت اور عبادت دونوں کو جمع رکھیں اس سے اچھا مذہب کس کا ہو سکتا ہے دعوت عبادت دونوں کو جمع رکھیں صحابہ اکرام کے اپنے دین پر استقامت تھا جو اثر بنیادی سبق تھا وہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرنا تھا اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے لاکھ جہا رم کے باشاہ نے کہ یہ حضر عبن حضافہ اپنے دین چھوڑ دیں اپنے دین چھوڑ دیں لیکن صاف جواب دے دیا عرب کے ساری باشاہتھ میں جو بنیادی سبب ہے وہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرنا ہے کہ اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرنا کہ اپنے دین پر استقامت کا بنیادی سبب ہے کہ اللہ نے ساکھ رہا دیا قرآن میں کہ اس سے زیادہ پختہ اور اچھا مذہب اور پختہ دین ہو جس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لیں دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لیں اس لئے دائیک اپنے کام پر بصیرت ہوتی ہے دائیک اپنے کام پر بصیرت ہوتی ہے جو رکاوٹ پیش آنیں گی وہ رکاوٹیں کام سوڑنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتحان کا موقع ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں کیا کرتے ہیں ان حالات میں کیا کرتے ہیں اس لئے ہر حال سے گزر جانا دائیکی ترقی کا سبب ہے ہر حال سے گزرنا دائیکی ترقی کا سبب ہے اور کسی حال کی وجہ سے لعوت کو چھوڑ دینا یہ محرونی کا سبب ہے یہ محرونی کا سبب ہے اس لئے یوں فرمایا کہ جو بھی حال آئے اس حال کو انبیاء کے حال میں تلاش کرو اور جو ناغواری پیش آئے اس راستے میں اس قنبیاء کے ناغواریوں میں تلاش کرو یہ بات کس نے بھی کو کہا پیش آئی ہے یہ بات کس نے بھی کو یہ بات کس نے بھی کو کہا پیش آئی ہے سن رہے نہیں سو رہے یہ بات کس نے بھی کو کہا پیش آئی ہے یہ کہے کہ اس راستے میں آنے والی عذیتوں کو انبیاء اور صحابے کے عذیتوں میں تلاش کرو اس راستے میں آنے والی عذیتوں کو انبیاء اور صحابے کے عذیتوں میں تلاش کرو اور جو یقین ملے گی یقین ملے گی اس لیے عظیب بات ہے کہ اس راستے میں پیش آنے والی تکالیف پر شکایت کی گنجائش نہیں ہے شکایت کی گنجائش نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جو آدمی کوئی راستہ ابنے لیے اختیار کرتا ہے یا جی ملے جو راستہ اختیار کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کسی کا سر پر ڈال جیا گیا کام ایک یہ ہے کہ راستہ اختیار کرے یعنی اپنی چاہت خوشی سے ایک راستہ اختیار کرے تو ایسا آدمی شکایت کرنے کو نا انصافی سمجھتا ہے کہ آپ نے خود ہی راستے اختیار کیا اور آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں وہ بیانی سننا بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیم اس راستے پیش آئی ہیں وہ اختیاری ہیں وہ اختیاری ہیں فاقہ آئیت اختیاری ہے فاقہ آئیت ہو اختیاری ہے کیونکہ آپ کو دونوں نبوتیں پیش کی گئی بھی باشاہت والی بھی اور فقر و فاقہ والی بھی تو آپ نے فقر و فاقہ والی والی نبوت آپ نے اختیار کی ہے آپ نے یہ اختیار کی ہے کہ میں یہ والی جو جو والی چاہتا ہوں تو اس راستے میں پیش آئیت اختیاری پر شکایت کی گنجائش نہیں ہے شکایت کی گنجائش نہیں ہے سنو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا آپ چاہتے تھے خون زمین پر نہ گرے خون زمین پر نہ گرے آپ کی زمان سے نکلا کہ کیسے قوم کا خلاف آئے گی جب میں نبی کا خون بہا دے اللہ نے فرمایا کہ آپ کو اس بات کی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے لئی سہلکہ من امیلی صحیح آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ ان کو ہلایت دے کر معاف کریں یا ان کو گمراہی پر رکھ کر عذاب دیں یہ اللہ کا کام ہے آپ کے لئے کیا ہے فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ آپ تو جس طرح حکم دیا جا رہا ہے اس طرح کام کرتے رہی ہے شکایت کرنے کا حق نہیں ہے سنو خوصے بات کہ جب غیروں کے ستانے پر جب غیروں کے ستانے پر اللہ سے شکایت کرنے کی اجازت نہیں تو اپنوں کے ستانے پر شکایت کی کا مجائش ہوگی جب غیروں کے ستانے پر شکایت کی مجائش نہیں تو اپنوں کے ستانے پر شکایت کی کا مجائش ہوگی اس لئے بات یاد رکھنا وزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں عذیتوں میں آگے بڑھ گئے آپ عذیتوں میں آگے بڑھ گئے فرمایا مجھے وزیت مجھے دی گئے کی شکایت نہیں دی گئی حالانکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو غور کرو تو نبیوں کے قعانوالی تکلیفیں آپ پر آنوالی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی ہیں کہیں زیادہ بڑی بہت سے واقعات انبیاء علیہ السلام کے لیکن آپ عذیت میں آگے بڑھ گئے کیوں آدمیوں کا عذیت جب ہوتی ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں توڑی سی مثال آپ کو ایک دور کا آدمی سدائے تکلیف ہوگی لیکن آپ کو آپ کا پڑوسی سدائے تکلیف زیادہ آپ کو آپ کا پڑوسی غیر اشتلال سدائے تو آپ کو عذیت ہوگی لیکن آپ کو آپ کا اشتلال سدائے تو عذیت اور زیادہ بات یہ ہے کہ جن سے تکلیف کی توقع کی یہ کی طرح سے تکالیف کہانے کی توقع کی ان سے برداشت کرنا آسان ہے کیونکہ ان سے اسی کی امیت تھی جن سے تکلیف ہے پہنچنے کی توقع نہیں دی ان سے تکلیف ہوگا پہنچنا وہ زیادہ سخت ہے